اسلام علیکم میں ہم مونی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مونیز انٹرٹینمنٹ یوٹیوب چینل کیسے آپ سب لوگ میں بلکل تھک تھاک ہوں خیریت سے ہوں اور دعا گو ہوں کہ میری تمام یوٹیوب فیملی اور میرے تمام ویور شوئے ہیں وہ صحت زندگی سلام دیکھے گھر ساتھ اپنے گھروں میں خوشحال اور عباد ہوں ہاں جی تو میں آئی نہیں تھی ہاں پر ایکچھلی ہم آئے دیکھے کچھ شاپنگ کیلئے تو میں نے کہا کیوں نہ یہ شاپنگ بلوگ بھی آپ کے ساتھ جو ہے کو شیئر کیا جائے اور آئے تو ہم تھے گوچٹی مال اور کیکی گوچٹی مال کی جو ہے میں پہلے شیئر کر چکی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں مہمان کی دوبارہ سے ریفیٹیٹلی بنا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اسی کے ایکچھلی آلٹرنیٹ کلکل جان مال ہے تو جو ہمارے ڈیزائر آئیٹم کے وہ وہ آبیلیبل نہیں تھے اور ایکچھلی کچھ پسند نہیں آیا وہاں سکھا ہم نے کہا چھرے جان مال کو بھی بلکل اسی کے ساتھ ہی ہے تو اس کو بھی چک آف کر لیتے ہیں اور یہاں سے بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہمیں کچھ سبسلس آ رہے تھے کچھ بردیز جو تھے وہ ایکسپیکٹی تھے اور کچھ ایک دو فنشن آ رہے تھے ہم نے کہا چھرے یہاں سے شاپن کر لیتے ہیں تو یہاں آجے سے جان مال اور دنیا آپ کو اس کو آؤٹلوک دکھا رہی ہیں دار سے اس کے پیرنٹ لوگ اور اب ہم انٹر ہو چکے ہیں جان مال میں اور یہاں پہ ایکچھلی ہمارے کچھ ریلیٹیف مل گئے تھے میری گزن کی بائیس مل گئے تھے ہم خیلی سے باتوں کہہ رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہاں پر جان مال کا جو ہے وہ آ رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے دو فلورز ہیں فلحال ہم اس کے فرس فلور پر جا رہے تھے ایکسپلور کرنے کی لیے اچھا یہاں پہ کافی برینٹس کھونی ہیں جیسے کہ فیورر، ایدن روپ باقی تو باقی جو کے لائم لائٹ بغیر اور جو کیسول جو ہیں وہ تو ہیں ہی آپ کو سب کو ہی پتا ہوگا جو کوئٹا کے جتنے بھی جو ریزیدنٹ ہیں ہم کو پتا ہی ہے کہ یہاں پہ جو باقی کھلی ہوئی ہیں مالس میں اور تو اب ہم یہاں پہ چیک آؤٹ کریں گے باری باری ساری شپس میں جا کے جو ہمیں چاہیے وہ ہم ملتا ہے یا نہیں ملتا چلیں دیکھتے ہیں یہ ساری جو برینٹس ہیں فیورر، ایدن روپ کرزما یہ سب جو ہے موجان مال میں جو ہے وہ آویلیبل ہے ساری ٹاپ برینٹس اور سٹیرز بھی ہیں یہاں پہ اور یہ اب ہم آگے پہ اس کے سیکنڈ فلور پہ جیسے ہی آپ مانٹ کرتے ہیں تو سٹیرز پہ تو یہاں پہ اسکلی یہاں پہ اسکلیٹس نہیں ہیں جیسے ہم مانٹ کرتے ہیں سامنے آپ کو جو ہے فوڈ کوٹ نظر آ جائے گا یہاں پہ فوڈ سٹاپ شاپ جو ہیں اتنی زیادہ بھی نہیں جسے کہتے ہیں وہ فوڈ کوٹ میں نہیں تھی صرف جو ہے وہ روڈ سٹوپ کی فلال کھلا بھی اور باقی جو تھے وہ انٹر پروسسس بھی باقی سٹاپ شاپ جب تک تو کچھ نہ کچھ اور اوپن ہو گیا ہوگا یہ آج سے ٹینلیس پہلے کی ویڈیو ہے اور یہاں پہ ابھی ہم لوگ کچھ چیک آؤٹ کر رہے تھے مجھے کچھ گفت کریدنے تھے اپنی سسٹرز کے لیے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہر کسیم کی برینڈ کے برینڈڈ اور ایکچیلی کچھ یہاں پہ ماسٹر ریپلکس بھی اویلیبل تھے لیکن بیسی کے لیے یہاں پہ بہت اچھی برینڈ کی اوریجنل جو ہیں وہ جو تھے وہ کلوز تھے اور جو مانٹیریل تھا وہ اچھی سے اویلیبل تھا جیسے ہاؤس اف نواب کرزما اور بہت سارے تھے یو نیم ایٹ این یو ہیو ایٹ یہ سیمیل سٹش میں جب میں نے بھائی سے کہا تھا تو وہ مجھے سیمیل سٹش میں نکال کر دکھا رہے تھے جو کہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں آیا دو تین میں نے یہاں پر نکلوائے اور پھر فائنلی میں نے اس میں سے ایک کوئی پسند کر لیا تھا اور وہ میں نے بھائی بھی کر لیا تھا اور ظاہرے جب آپ جاتے ہیں تو تھوڑا بہت بارگین بھی کرتے ہیں نوملی اب یہ جو ٹرین چل چکا ہے برینج کا اس میں بارگین کا اتنا مارجن ہوتا نہیں ہے تو آپ کا اتنا زیادہ بارگین کر نہیں پاتے ہو تو آپ کو جو ہے فائنلی جو ہوتا ہے دکاندار کی بات ہی سننی پڑتی ہے کیونکہ ان کی سٹینڈر پرائیسز ہوتی ہیں تو یہاں پر ہم لوگ دیکھ رہے تھے ڈیفرنڈ مٹیریل کے یہ جاما بار کری ہوں جیکوٹ میں تھا کورٹن جیکوٹ تھا اس کے علاوہ یہاں پر سیمی سٹچ میں کافی سیمی فارمل کیسول کافی سارے سوٹس جو تھے وہ یہاں پر ہینگ ہوئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی وائیڈ رینج اور یہاں پر کپڑوں کی کیونکہ ایک چلی جو بھی کوئٹہ کے ریزیڈنٹ ہیں وہ سب جانتے ہی ہوں کہ یہ جو ہے وہ اچھک سی مال ہے تو یہاں پر کپڑا اور یہ سب کچھ اوالی بل تھا سیمی سٹچ شرٹس کپڑا یہ سب کچھ اوالی بل تھا اس کے علاوہ یہاں پر کپڑا جیسے کہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں نیٹ یہ بہت ہی اچھا سا امبیلشت نیٹ اور اس کے علاوہ یہاں پر امبیلشت جو ہے وہ سیمی سٹچ اور سیمی فارمل سوٹس جو تھے وہ بھی اوالی بل تھے جو کہ آپ آسانی سے پارٹی ویئرز بغیرہ بھی اوالی بل تھے جو کہ آپ آسانی سے یہاں پر اسے پک کر سکتے ہیں اور بس اس کو آپ سٹچ کرنا ہے اور اتنا کیونکہ یہ سیمی سٹچ ہوتنا ہے اس میں اتنا زیادہ وہ ٹائم آپ کا تھیلر لے گا میں نہیں تو آپ کیا ایزی لی جو ہے وہ سوٹ جلدی سے ریڈی ہو سکتا ہے جس میں اس میں چکن کاری میں تھے اور بریزے سٹائل میں جو تھے وہ بھی کافی اچھے اوالی بل تھے اور اس طرح سے امبیلشت جو ہے جو فینسی کافی امبیلشت ہوتی ہے اس میں بھی اوالی بل تھے شفون میں بھی تھے جارجٹس میں بھی تھے کورٹنس میں بھی تھے لانس میں بھی تھے تو بہت وائٹ رینج و ورائٹی تھی جو کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں اور یہاں پہ میرے ساتھ اس یوزول ہے نینز جو کہ یہ ہنباد جی کی بیتی ہے اور یہاں پہ جو سب سے مجھے پریٹی لگ رہا تھا یہ بچھیوں کے جو تھے یہ فارمل ریشت ہوتے یہ پہرے کیوٹ لگ رہے تھے پیارے بہری بیوٹی فیلی دیزائن ہوئے تھے ایمپیلشمنٹ بھی تھی ان کے اوپر اور چھوٹے چھوٹی بیویس کے تو گلز تو بیسی اتنی کیوٹ لگتی ہیں رسپوں کے تو یہ بہت اچھے سے اویلیبل تھے کہ آپ بس جائیں اور کوئی جھنٹٹنک اپنے خریبنے کا سٹچ کروانے کا بس آپ جائیں پک کرنے اور ان کے ساتھ سلیس بھی تھی اگر آپ نے سلیس لیس رکھنا ہے اگر آپ نے سلیس اٹیچ کرانی ہے وہ کروائیں سٹچ کروائیں اور لے لیں اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے وہ وائٹ رینج اور ورائٹی تھی نیٹ کی اور اچھا خاص ہے ایمپیلش نیٹ جو تھا وہ اویلیبل تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت اور بہت ہی زیادہ آسم اور بہت ہی زیادہ زبدست قسم کا تھا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ورائٹی پڑی ہے فرمال ریسس کی یہاں پر جو کہ آپ کسی بھی شادی بیاں میں یا کسی بھی کسی فنکشنز میں شادیاں مغیرہ ہوتی ہیں ان کے لئے آپ بائے کر سکتے ہیں اس میں جاما وار تھا بنارسی تھا شفون پہ جوجٹ پہ اور سلک پہ اور سلک پہ اور یہ دیکھیں کتنا زیادہ امبیلش ہوا ہے یہ سارا کپڑا اورگینزا محسوری ہر قسم کا مٹیریل جو تھا وہ یہاں پر اویلیبل تھا لائٹ سی کوئی لائٹ سی امبیلشمنٹس میں اگر آپ چاہتے ہوں لائٹر سا پیسٹل کلرز بھی تھے اور کافی برائٹ کلرز بھی اویلیبل تھے جو بھی آپ چاہیں جیسا چاہیں ہر انسان کی جو چوائس ہے وہ بیری کرتی ہے مجھے جیسے یہ بہت زیادہ اپیل کر رہا تھا تو بہت ہی لائٹر سا اور یہ اورگینزا اور میکس تھا اس میں کوٹن اورگینزا تائپ تھا اس طرح سے اس کے ساتھ نے اٹھکت پچھا تھا میں سوری بیس میں میکس تھا اور جب میں یہ ویڈیو بنا رہی تھی تو یہ بھائی سب بڑے خوش ہو رہے تھے اور ان کو لگ رہا تھا کہ با جی جو ہے وہ لائیو جا رہی ہیں اور مجھے پوچھ بھی رہے تھے کہ با جی آپ لائیو جا رہی ہیں میں نے کہا جی ہاں جی میں لائیو جا رہی ہوں ایکشلی سم ٹائم سے ہوتا ہے کہ ویڈیو بناتے ہوئے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو کوئی افینسی ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کے لئے کچھ لوگ کو فینڈ ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی نہیں آپ ویڈیو نہ بنائیں تو ایسی صورت میں ظاہر ہے تھوڑی اور کچھ سی سیچویشن ہوتا جاتی ہے لیکن کچھ لوگ جوتے ہیں مرے خوش سے خوش ہی علاو کرتے ہیں مختلف مالز میں یا مختلف شاپس پہ کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے آپ بنائیں اور اچھا ہے آپ دانیں ہماری ویڈیوز تو پھر میرے لئے آسانی ہو جاتی ہے اور یہاں پر ہم نے جو ہے یہ بائی کر گیا تھا سوت ایک لائنز کے لئے اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زیادہ وائٹ رینج اور ورائٹی ہے اور کافی لوگ یہاں پر خریدے تھے کیونکہ یہ بھی محرم سے پہلے کی یہ ویڈیو ہے اور کیونکہ دس محرم آگیا تھا تو پھر میں نے محرم کی کچھ انیشل دیز تھے احترامن اسے اپلوڈ نہیں کیا تھا تو وہاں پر کیونکہ محرم سے پہلے پہلے یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ زیادہ تر گھروں میں لوگ ڈیٹس رکھتے ہیں اور محرم کی فوراں بات پر شادیوں کا سیزن ہوتا ہے تو کافی یہاں پہ لوگ باہر کر رہے تھے اس کے علاوہ یہاں پہ جو ٹریڈیشنل یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نیٹ میں کتنی زبدیس ورائٹی ہے جامہ وار بنارسی اور اس کے علاوہ ایک اور بات مجھے اچھی لگی یہاں پہلے یہاں پہلے یہاں پہلے میں آپ کو کلوزر کانٹیکٹ سے کلوزر کر کے بھی دکھاؤں گی یہاں پہلے یہ سارا اور یہ نیٹ کی تمام آئیٹمز کلرز کتنے پیارے پیارے آپ دیکھ سکتے ہیں اور خیر یہ کاؤنٹر جو تھا اس میں تو سارا کچھ تھا وہ بیلویٹ میں جو کہ ابھی آنے ہی مالی ہیں لیکن بالحال جو ہے اس کا سیزن نہیں تھا اور یہ جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ تریڈیشنل جو یہاں پہ بلوچی کڑائی جو ہماری جو سکافتی جو کلچرل ہمارا سپیسیفیکلی جو ہوتی ہیں ڈیزائن یہ یہاں پر یہ بھی اویلیبل تھے جو کہ آپ بائی کر سکتے ہیں آسانی سے اور یہ ماشین کی اس میں تھے ہمیں جو چاہیے تھا وہ ہمیں حرید لیا تھا ہمیں دوست خود بائی کر لئے تھے اور اب میری سسٹر جب تک پیمنٹ کر رہی تھی تو یہاں پر میں آگئی تھی جو دوسرا سیکشن تھا جو بیکٹس کورنر تھا یہاں پر اور یہاں پہ ساری بیبیز کی تاٹلرز کی اور جو ہے نا وہ چیزیں اویلیبل تھیں یہ سارا دیکھیں ڈریسنگ سٹاف ہے اور گرلز کا بوائز کا بیبیز کا باباز کا لیکنی زبردہ سے جو ہیں فیری فروگز تھی لیری فریری سی بہت مجھے اپیل کرتی ہیں اور بچیاں اور بچے آپ کو پتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے تمہیں کمزوری ہیں ویسے بھی گرلز جو ہے نا وہ بہت پیاری لگتی ہیں اور اب تو گرلز کتنی زبردہ اکسیسریز آگئی ہیں نا اور یہ لیکن سارے چھوٹے بیبیز کے کتنے پیارے پیارے کیوٹ کیوٹ سے ڈریسز ہیں ڈریسز ہیں ڈریسز ہیں اور یہاں پر جو تھے کارپے جانمازیں اور کافی رگز بغیرہ جو تھے وہ بھی انہوں نے دسپلے پر رکھے 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 اور اب لگی تھی بھوک تو ہم نے شوپنگ کر ٹکٹے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا رش ہے کافی لوگ آئے رہے تھے یہاں پر اور کافی حسل وصل تھی یہاں پر تو ہم نے کہا چلیں جی ہم بھی تھوڑسی پر پوجہ کرتے ہیں اور ہم یہاں پر آکے تھے اور ہم نے کیا تھا پیزا آرڈر کیا تھا اور یہ فالسے کا پنچ ہم نے جو ہے وہ آرڈر کیا تھا اور ہم یہاں پر اپنا فود یمیسا انجوائی کر رہے تھے پیزا تو آئے ایم شور کہ آپ سب کا بہت فیوریٹ ہوگا میرا تو بہت ہی زیادہ فیوریٹ ہے تو مجھے بھی دیکھ کے موں میں پانی آرہا ہے جب میں وائس ابر کر رہی ہوں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا رش ہے اچھلی یہاں پر اپی یہ نیا نہیں اوپن ہوئے تو یہاں پر باقی ایک دو ہی کاؤنٹرز ہیں اور بلکہ روڈ سٹوف کے علاوہ فی الحال یہاں پر اور کچھ نہیں کھلا تھا لیکن باقی جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن اور وہاں پر برنرز بغیرہ کا کام ہو رہا تھا اور وہ انڈر پروسس تے دوسری جو ہے میرے خیال سے وہ فود سٹاپس اور باقی ہے کہ یہاں پر جو ہے ایک فیاملی جو ہے انہوں نے بردے بھی کنڈکٹ کر رہے تھے تو ان کی فیاملی پر پیتھی ہوئی تھی پیچھے چل رہے تھے بڑے مزے سانگ چھتے وہ چل رہے تھے بلکہ میرا فیوریٹ سانگ چل رہا تھا ایک سند کا تو سوری مجھے وائس آور کرنا پڑا کیونکہ کپی رائٹ ایشو ہے اب ہم جا رہے ہیں اور تھوڑا بہت اور اسپلور کریں گے اس کے بعد شاپک ہماری ہو گئی تھی کنکھیٹ تو ہم نے کہا چاہتے ہیں یہاں پر یہ پوری سیملی آئی تھی اور یہ لکھا رہے تھے ایک بہنی برڈے سیلیبریشن برڈے بیش کی جو ہے وہ ارینجمنٹ ہے یہاں سے آپ ٹاپ میوگ سے دیکھ سکتے ہیں کتنا رج تھا سردھی لوگ جو ہے وہ شوپک میں مصروف تھے اور اب ہم آ گئے ہیں یہاں پر اور لفٹ میں یہاں پر ہوا یہ تھا جیسے ہم لوگ پس میں انجن ہوئے ہیں تو لفٹ جو ہے جیسے ہی وہ گراؤن فلور پر پہنچی ہے تو سٹک ہو گئی اور بچے اتنا گھبرا گئے اور وہ پینک ہو رہے تھے ان کو پینک ہو رہے تھے کہ بھی کیسے کھولے گی کیا ہوگا خیر فائنلی لفٹ ہماری اوپن ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد اس بیسمنٹ میں نظر جہاں سپر مارکیٹ ہے تو یہاں پر اس کی ویڈیو بھی میں نے بنائی ہوئی ہے پر میں ایکچلی کچھ ایشو تھا اس میں وہ سٹک ہو رہی تھی میرے موبائل میں تو میں اسے اس کی اوپننگ پر میں نے بنائی تھی مگر میں اس کو ایڈٹ بھی کر کے میں نے رکھا ہوا تھا پر میں اسے ڈال نہیں پائی کیونکہ اس کے ساتھ کچھ ایشو ہو گیا تھا کوئی ٹیکنیکل ایشو ہو گیا تھا تو وہ انشاءاللہ گتھی کوئی ٹو میری ڈیٹریو ہو گئی تو وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں سے ہم نے کرنی تھی تھوڑی بہت سی گروسری اور اس کے بعد ہم نے چلے جانا ہے گھر تو امید ہے کہ آپ کو میرا بلوگ پسند آیا ہوگا شاپنگ بلوگ تو مجھے دعا میں یاد اٹھیں گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجے گا اللہ حافظ موسیقی